why is samsung why کیوں کیوں یار کیوں مطلب کیوں یہ دیکھیں یار اب samsung نے آپ لوگوں کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں نا شروع سے تو samsung کیا کرتا تھا کہ اس کی s series آئی سال کے شروع میں آ جاتی ہے فیوری کے اندر most of the time اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اگست کے اندر آتی ہے اس کی note series اور note series کیونکہ یہ بعد میں آتی ہے اور یہ بھی ایک flagship series ہے صرف اور صرف ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے تو s pen کا ہوتا ہے note series کے اندر s pen ساتھ آتا ہے اور s series کے اندر s pen نہیں آتا ہاں لیکن ایک چیز confirm ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ s series کے اندر جتنی انہوں نے ایک دفعہ specifications دے دی ہیں جو بھی کچھ دے دیا ہے note اس کے بعد آتا ہے وہ اس سے next flagship ہوتا ہے بے شک کہ اس کی category علید ہے لیکن وہ اس سے اگلا flagship ہوتا ہے لیکن سیمسنگ نے آج تک کچھ بھی کیا ہو لیکن کبھی بھی note series کی جو specifications ہیں وہ s series سے inferior نہیں رکھی note series کو کبھی s کی نسبت downgrade نہیں کیا لیکن اس دفعہ کی ایک exception انہوں نے کر دیا ہے اور مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کیوں انہوں نے ایسا کیا میں نے کافی دفعہ ہر طرح سے سیمسنگ کو contact کرنے کی کوشش کی ہے ان کو mail کی ہے ان کو twitter کے اوپر ان کو mention بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز کو بھی اس کے ساتھ ہی mention کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ان کی youtube کی ویڈیوز کے اندر بھی کمنٹ کے اندر پوچھا ہے تو جیسے ہی مجھے کوئی اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسی بارے میں بات کرنی ہے کہ جو note 20 ultra ہے خاص طور پر جو کہ ان کا premium flagship ہے اس سال کا اور اکثر جو کہ note series کے جو phones ہوتے ہیں وہ flagship یا پھر phone of the year بھی بنتے ہوتے ہیں جو یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس کے اندر کمیونٹی میں پولز وغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر بھی لیکن سیمسنگ نے اس مرتبہ note series کے ساتھ کیا کیا خاص طور پر note 20 ultra کے ساتھ اگر ہم اس کو s20 ultra کے ساتھ compare کریں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں let's get to it ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام تہا ہے welcome back to my channel تہا ٹیک اور گائز ابھی تک اگر آپ تو اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار kindly kindly اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگا بیل آئیکن پریس کر دیں جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں یوٹیوب آپ کو اس کا نوٹیفکیشن دے دے اچھا تو اب ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ یار سیمسنگ نے اس دفعہ جو ہے وہ note series کو note 20 ultra کو خاص طور پر اگر میں بات کروں تو s20 ultra سے تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کیا ہے اب میں اس کے اندر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح سے کیا سب سے پہلے سیلفی کیمرے کی بات کر لیتے ہیں اب سیلفی کیمرہ یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر 40 میگا پکسل کا تھا s20 ultra کے اندر اور note 20 ultra کے اندر انہوں نے اس کو 10 میگا پکسل کا کر دیا ہے لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا وہ اس وجہ سے کیونکہ جو s20 ultra تھا یار اس کے اندر تو ویسے یعنی کہ وہ اس کو پکسل بیننگ کر کے تو 10 میگا پکسل کی ہی سیلفی لیتا تھا تو اس سے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ 40 میگا پکس اس کا بہت کم لوگ ہی یوز کرتے ہوتے تھے لیکن جو بھی ہو یہ ایک ڈاؤن گریڈا جو کہ note series سے ہم لوگ expect نہیں کرتے کسی بھی صورت نہیں کرتے یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہمیں یا تو s series کے own power ہمیں specifications دیں یا اس سے زیادہ دیں اس سے کم تو بالکل ہی acceptable نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم بیٹری کی بات کر لیں اب دیکھ لیں کہ اس کے اندر s20 ultra کے اندر 5000 میلی امپیرز کی بیٹری تھی 5000 میلی امپیرز decent بیٹری ہے ٹھیک ہے flagship کے لیے اتنی ہونی چاہیے تو اس دفعہ انہوں نے note 20 ultra کے اندر کیا کیا انہوں نے اس کے اندر بیٹری کو کم کر دیا 5000 سے اس کو 4500 پہ لے آیا ہے 4500 میلی امپیرز یہ انہوں نے بہت یعنی کہ ایک یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر شاید کہ processor اچھے والا دیا ہے تو وہ بیٹری کو کمپنسیٹ کر دے گا اس کی efficiency زیادہ ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے خاص طور پر ہم global variant کی بات کریں یعنی کہ اگر آپ امریکہ کینیڈا ساؤتھ کرییا یا پھر چائنہ کے علاوہ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو exynos variant ملے گا اور exynos already snapdragon سے ایک inferior chipset ہے اور وہ سیم chipset ہے جو کہ انہوں نے global variant s20 ultra کو دی تھی تو اس کے اندر کوئی improvement نہیں ہے صرف battery کا size کم کر دیا جس کی وجہ سے یہ definitely ایک understood سی بات ہے کہ ہمیں battery timing اس کے اندر کم ملے گی اور یہ بھی ایک downgrade ہے جو کہ ہم node series سے expect نہیں کرتے کسی بھی صورت in fact node series کے ساتھ ہمیں جو expectations ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے اندر battery بڑی ملے گی اور اگر ہم battery کی بات ہی کر رہے ہیں تو آپ charging speed کو لے لیں اب باقی companies ہیں وہ 65 watts اور اس کے بعد 100 watts 1 to 5 watts تک جا رہی ہیں اتنی زبردست charging speeds لے کر آ رہی ہیں لیکن samsung نے کیا کیا کہ s20 series میں 45 watts دی تھی اور node 20 series کے اندر node 20 ultra کے اندر بھی اور simple node 20 کے اندر بھی انہوں نے 25 watts space کو وہ کر دیا اب یعنی کہ یہ نہیں ہے آپ کو box کے اندر جو charger میرا وہ 25 watts کا ہی ہے اور پہلے بھی آپ کو 45 watts کا charger لینا پڑتا تھا لیکن وہ اگر 45 watts کا charger لیتے تھے تو وہ اس کو support کرتا تھا اب node 20 series اس کو support ہی نہیں کرتی آپ بشک 45 watt کا بھی charger لگائیں گے تو وہ maximum 25 watt پہ ہی charge کرے گا اور یہ بھی ایک downgrade ہے اچھا جی اب اس کے علاوہ اگر آپ ram کی بات کریں تو یار ram بھی down ہوئی ہے اب دیکھ لیں کہ اگر آپ international variant کی بات کرتے ہیں جو کہ 5g variant ہے جس میں آپ کو snapdragon کی chipset ملتی ہے تو اس کے اندر بھی سیمسنگ نے جیسے s20 ultra کے اندر 16 gigs of ram دی تھی 16gb کی اس طرف انہوں نے کیا کیا کہ node 20 ultra کے اندر 12gb کی ram دی ہے اس variant میں لیکن ہمیں جو variant پاکستان میں مل رہا ہے اور آئی تنک کہ اسی طرح ہوگا انڈیا کے اندر بھی کہ اس کے اندر بھی جو exynos کا variant ہے وہ 8gb ram صرف لے کے آ رہا ہے تو یہ ایک huge downgrade ہے 8gb تو سیریس ہی دی انہوں نے آدھی ٹائم کر دی یار کیوں کی یہ یعنی کہ ہمیں سیمسنگ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی reason نہیں دی جو کہ سیمسنگ کو دینی چاہیے اور reason نہیں دینی چاہیے صرف سیمسنگ کو بلکہ اس کو downgrade کرنا ہی نہیں چاہیے ایک واحد نوٹ اس دفعہ آیا جو کہ inferior ہے s20 ultra کے نصبت node 20 ultra اور یہ acceptable نہیں ہے تو آپ kindly اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سیمسنگ تک ہماری آواز پہنچے کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک چیز نوٹ سیریز کو اس نے s سیریز سے inferior نہیں رکھنا superior رکھنا ہے on par بھی نہیں superior یار ایک next flagship ہے دوسری چیز ہمیں جو چاہیے وہ ہے exynos کی chipset ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے snapdragon chipset اگر سیمسنگ باقی countries میں یہ دے سکتا ہے تو یا تو exynos کو snapdragon سے بہتر بنا لیں یا ان کے برابر at least لے کر آئیں یا پھر ہمیں جو ہے snapdragon کی chipset دیں یہ دو چیزیں ہیں تو kindly guys ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز پہنچائیں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو kindly چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹس کلک کیجئے آگے میرا friday qn آ رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کمنٹ کے اندر کچھ بھی لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ٹیک ریلیٹڈ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر وہ کمنٹس میں دیے جا سکتے ہوئے تو وہیں پہ نہیں تو friday qn آ میں اب میری نیکس ویڈیو جو ہے وہ person friday کو آ جائے گی جس کے اندر میں نے آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب دیے ہوں گے تو kindly kindly اس چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں تو اب مجھے دیجئے جازت میں چلتا ہوں peace out